بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم پروگرام رو برو کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف ندیم جیسا کہ حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے شاکر شجعبادی جو کہ سرائکی کے معروف اور مشہور شہر ہیں ان کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کہ ایک موٹسائیکل کے اوپر وہ سفر کر رہے ہیں اور علاج معالجہ کی غرض سے وہ اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں جاتے ہیں راستے میں ان کے ساتھ ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ موٹسائیکل سے گرنے کا ایک سماع ہوتا ہے وہاں پہ ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے جس سے اب صورتحال اس طرح سے واضح ہو چکی ہے کہ اگرچہ حکومت وقت نے اس کے اوپر کوئی ردعمل بھی واضح کیا ہے کوئی نوٹفکیشن بھی جاری ہوا ہے اور امداد کی بھی بات کی گئی ہے اور علاج معالجہ کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی جو ایک عملی صورتحال ہے وہ بھی واضح ہو چکی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کیا حکومت کو اس وقت خیال آئے گا کہ جب اس طرح کی چیزیں روڑ کے اوپر سڑکوں کے اوپر شورا کرام کے ساتھ واقع ہوں گی یا اس طرح سے کوئی معاملات رو نماغ ہوں گے تب حکومت وقت کو اس بات کا دھیان آئے گا خیال آئے گا اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں جس معزز شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا ثقافتی اور سماجی حلقہ حباب کے ساتھ نہ صرف گہرہ تعلق واسطہ اور ناتہ ہے بلکہ وہ ایک سماجی اور ثقافتی ایک متحرک کارکون بھی ہیں مختیار بھٹا صاحب ہمارے ساتھ آج مجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے سہر آسل گفتگو کرنے کی کوشش بھی کریں گے سب سے پہلے بھٹا صاحب خوش آمدید آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو انٹرو میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ شاکر شجعبادی کے حوالے سے جو حالت زہر ہے اس سلسلے میں ویڈیو ویرل بھی ہوئی ہے حکومت نے کوئی اعلان بھی کیا ہے امداد کا تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے شکریہ کاجے بھائی تو اس نے آپ کو دعویٰ دیتی ہے گزارش ہے کہ دو اپروچ آئین دنیا دوچ ایک ریکٹیو اپروچ ہے ایک پرو ایکٹیو اپروچ ہے دنیا دا جڑا وجہاں قومت رکھیا ہے افتا قوم آئین پیاں اور ایک پرو ایکٹیو اپروچ رکھے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ دا مطلب ہونے کہ دوسران 20 سال 3 سال یہ اپنی پلین کر کے رکھے ہیں دوچھے یہ ریکٹیو اپروچ ہے جڑی تسنا ذکر کیتا ہے کہ ایک حادثہ تھی یہ واقعے دوچھے نتیجے دوچھے 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 دے کے حکومت ادھاد دا آنوی کرے دیے انہیں واسطہ کوئی مالی پیکے دا آنوی کرے دیے جب کہ حکومت کو تحید ہے کہ وہ اپنی پلیننگ کرے کہ ایسا دا سال دوچھے کوئی ایسا ادارہ قائم کر کے اپنے شورا دی اپنے عدیبیں دی اپنے فنکاریں دی ایسا کوئی انہوں دی دوستے کیا کم کرنے انہوں نے عزت افضائی واسطے کیا کام کرنے ہیں انہوں نے کتابہ چپنڈے واسطے کیا کام کرنے ہیں شائر عدیب فنکار کہیں بھی وصنوں دا کہیں بھی علاقے دا ہک چہرہ ہوندن جڑے ان کو اپنے مسائل کو اپنی نغزہ دے دیں اپنے گہرے مشاہدیں دال دی دیں والا اپنے لغزہ نہیں شکل ہے چاہاہاہاہ آنبہ نہیں شکل ہے اپنے گیتہ نہیں شکل دے وہ اظہار کرنے ہیں تو وہ سنبایا ہونا کئی ویسوں دا تے کئی ویسوں ویسے وہ شائر عدیب فنکار قیمتی ہونا یہ تاہیشاہ کسو جبادی صاحب تکالے ایسا اگر دیکھوں اپنے شائر پتھانا خان صاحب ترشار دے ایک ویلیجنڈ ایک فنکار ہیں انہوں نے اپنی تعدد ہوتے اپنے علم دے نال اپنے ریاض دے نال اپنی کوشش دے نال انہوں نے مقام کی دے پوری دنیا دے چونہ دا ایک مقام ہے گیا بھٹا صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کیا ہے کہ پتھانا خان کا بھی جو اس حوالے سے کلچر کے حوالے سے یا پھر انہوں نے فن گیکی کے اندر صداتی ایوار یافتہ بھی ہے ان کا نام ہے آپ نے یہاں پہ ایک بات ذکر کی ہے کہ ادارہ قیم کرنا چاہیے پاکستان کو بنے ہوئے تو نصفدی سے بھی اوپر دورانیا گزر چکا ہے کیا ابھی تک ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا ادارہ قیم نہیں کیا گیا جس میں عدیبوں کے ساتھ کوئی ایسی حکومت کے طرف سے امداد کی بات کی جا رہی ہو یا ان کو کوئی بیک پر سپورٹ کیا جا رہا ہو معاشی طور پر اخلاقی طور پر کوئی اس طرح کا ادارہ کیا ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے ادارہ تو موجود ہے لوگ ورسہ کا ادارہ موجود ہے اس طرح سے قومی ادارے بھی ہیں صوبائی ادارے بھی ہیں لیکن ان کی اپنی پریارٹیز ہیں کبھی بھی ریاست کی یہ پریارٹی نہیں رہی کہ وہ کس فنکار کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے ان کی پریارٹی آرٹ کلچر رہا نہیں ہے ہماری بیت قسمتی یہی ہے کہ فنکار کبھی اس ریاست کے لسٹ میں رہا نہیں سر دیکھیں نا کہ آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ ورسہ جیسے ادارہ قیم ہیں کلچرال وینگ بھی ہے ہماری ثقافت کے منسٹری بھی ہوتی ہے تو کیا وہ فوال نہیں ہے یا ہمارے جو شورا کرام عدیب جو ہے نا یہ ان کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کیا جاتا یا ان کا کوئی کام اتنا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگاہی نہیں جاتے کسی کی جیتا تھا کم دیگہ آلے پہی کم واسطے تھا سارے پٹھانے خان صاحب دی میں تو مثال دے شاگر سجبادی صاحب دی مثال دے سامنے پہ جنہیں اپنی تعددتے کئی ریاستی وسائل استعمال کتے بغیر انہیں اپنا دکھایا کہ سر اندر اے صلاحیت جنہیں دے نارال کے ساتھ دنیا دے اپنا نامکام بڑھا سکتے ہیں شاگر سجبادی ایک سرائکی شاعر ہے لیکن پورے پاکستان دے کئی کون دے یا کتھیں دی تا اوڈ دو سرائکی پنجابی مہارواری زبانہ سمجھا میں نے تو دا مقامی زبانہ سمجھا میں نے وہ تا نا آگینوں دی کو نا آدھے کہ شاگر سجبادی اگر سوفی گھائکی دا نا آدھے تو توالے دے پٹھانے خانے ولی لیسٹیج کھڑے تیا فنکار تا سارے کلو موجود ہیں سارے کلو شاید تا موجود ہیں انہیں دی سپورٹ کرنا لی جو ہیں میں پہلے گالکتی ریاست دی ترجیح بھی کہنے رہے گئی اگر انہیں دی کوئی ترجیح ہے تو انہیں دے کوئی خاص لیسٹیج انہیں دے کوئی پارٹی دیویج کوئی انہیں دے لوگ ان پہ خاص لوگ ہلکا بابجے کو ابلائج کرنے خصوصہ سنٹرل پنجاب دیگال کرو گئی دا رہے انتہ لاہور دیوے چند پہ سرائی کی وسیب دیوے تا کوئی کوئی نہیں سرائی کی وسیب تا تا شائرے گلوکارے فنکارے آٹسٹے عدیبے وہ اپنے کتابوں تاک بھی خود چپینوں نے دی اپنے پیرنٹی ہے سارے مقامی وسون دے ہیروز کو سارے مقامی وسون دے شائر کو اون تراندھو تے عزہ دے تران نہیں دیکھتا گیا جہدہ وہ حق دا ہے اچھا سر ایک بات اور بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ شاکر شوجہ بادی کے حوالے سے ان کے تھوڑا سے حالات زندگی کے بارے میں بھی آپ بتائیں کیونکہ آپ ان کے ایک گہرے دوست بھی ہیں ہمیں اس چیز کا علم ہے کہ ان کے حالات زندگی اگر اس نحج تک پہنچے ہیں تو ان کے تھوڑا سا ہمارے آڈینس کو بھی ہمیں بھی اس بات کا علم ہو اور حکومت وقت کے کان کے اوپر جو جون ہی رینگ رہی کہ ہمارے سریکی وسیب کے حوالے سے اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیسا شہر ہے ان کا اسلوب کیا ہے انہوں نے وسیب کے حوالے سے کیا بات کی ہے ان کے اسلوب کے اندر جہاں تک میں نے بات دیکھی ہے کہ سریکی وسیب کی محرومیت ہے جو اس کا انہوں نے وہاں پر کلام اٹھائی ہے اس کے بعد ان کے کلام کے اندر تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ زبان زدہ عام ہو چکے ہیں کہ شہرت کے حوالے سے یا سپیسیفک جو چیزیں ہم سریکی بیلٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ منجاب میں اس میں ان کے کلام کے اندر محرومی کا جو ایک بات کی گئے کیا گورنمنٹ اس کے اوپر کچھ ازالہ کر رہی ہے یا پھر ان کی ذات کے حوالے سے گورنمنٹ کے کیا اقدامات ہیں کچھ اس کا پسے منظر بھی بتائیں اور ہمارے آڈینس کو یہ چیز بھی آپ باور کر رہے ہیں کہ یہ جو شیئر ہیں ان کا اپنا بیک گرونڈ کیا ہے جی شاکر شجل بازی صاحب ایک معذور مجذوب شخصے پہ آجیا تھا بچپن دیویج کوئی ساتھ اٹھٹے وارے دا یہ کوئی سنسیربل پالسی جسمانی معذوری ہے پہ ان دا شکار تھیا والدین گوربہ دا شکارا پنجوی تک تعلیم آسل کر سکے ان دے بعد منڈی دیویج مختلف مجذوریاں کریں دے رہ گئے اپنے معذوری دے باوجود نائنٹی ٹون بچ گالبانینا نے شاہری شروع کی تھی اور پہلی شاہری جلے نے شروع کی تھی شاہری ایک پہلے مشاہرے دیویج بھی انہوں کو وہ عوامی پذیرہ یہ حاصل تھی جڑا یقینا خاصا ہے پیا جڑا یقینا انعام ہے پیا تو اکو اتنی عوام نے انہوں نے عزت دیتی اترام لیتی جڑا آج تک قائم ہے جہاں تک گال ہے انہوں نے کلام دی وہ کلام جڑا ہے پیا وہ ساری وسونہ کلام ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ جو میں انہوں نے گزلے پہ کے فکر دا سے جو بھردہ ہے سو چینے شام تھی وین دی خیالہ میں سکوں آج کال گلے دے شام تھی وین دی انہوں نے بال رون دن ساری رات بھوک تو سمدھے نہیں جنہ دی کہیں دے بالانکوں کھڑے دے شام تھی وین دی مطب انہوں نے وہ ہر مزدور دی کہانی ہے پی ہر اون ہنے آدمی دی کہانی ہے پی جہاں ذکر انہوں نے اپنے شیر دے پوری گزلے پہی انٹرنیشنلی بھی انہوں نے ترجمہ ٹرانسلیشن تھائی ہے کہ ایک مزدور ایک بھردہ پیسے وہ تبکی دی بات انہوں نے گال کے دی اور انہوں نے ٹوٹل جڑا کلام ہے پیا انہوں نے این دے ہوتے پیا کے انہوں نے ہیک ایک ڈوڑے دے وچھ ہیک ایک لائن دے وچھ گالے پہی مزدور دی عام تبکے دی سرائکی خیتے دے ہر بندے دی گال جڑیے وہ گناہ نکیتی ہے اور اپنی محرومی دستی ہے شاکر صاحب نے سرائکی وصیب کے حوالے سے جو محرومیاں ہیں ان کا اپنے کلام کے اندر ذکر کیا ہے مختیار بھٹا صاحب سے ہم بات کا سلسل آگے جوڑیں گے اور ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد ہم یہی سے بات کریں گے پروگرام میں دوبارہ شمولیت کے لیے خوش آمدید ہماری بات جت کا سلسلہ چار رہا تھا شاکر شجابادی کی تصالیف اور ان کے کلام کے حوالے سے کہ انہوں نے سرائکی وصیب کے حوالے سے بہت کام کیا ہے ان کا کام جو ہے وہ قابل تحسین ہے تو بھٹا صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اب تک جو ہے نا شاکر صاحب کی جو تصانیف ہیں وہ کتنی کے تصانیف ہیں جو پبلش ہو چکی ہیں اگر یہ پبلش ہوئی ہیں تو کیا کسی ادارہ نے کروا کے دیئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے بحافت پر یہ کام کیا ہے اگر کسی ادارہ کی طرف سے کیا ان کو اس کا کوئی صلح کوئی معافضہ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا جی این وقت جڑی کتاب میرے ہاتھ ہے جو پیئی اگر کھڑے کہ شاکر صاحب جہاں کم ہو گئے چھوٹیاں وڈیاں پامفلیٹ کتاباں اداہت کتاب قریب کتاباں جڑا انہوں نے چھاپیاں اور سارے انہوں نے تقریبا جو پبلش آرہ نے چھاپیاں یہ قدی کوئی ہونے کے دارے نے چھاپیاں انہوں سے پہلے بھی گفتگو چل دی رہے گئے کہ آیا جتنے پبلش آرہ ہیں آیا انہوں نے کوئی ریالیٹی ویڈیو دن کہنا شاکر صاحب نے اپنی آپ خود کوئی کتاب نہیں چپ آئی سارے پبلش آرہ نے چپ آئی انہوں نے کوئی سوال بڑھ دے کہ انہوں نے کوئی ریالیٹی دین ہے انہوں نے کوئی ریالیٹی دین ہے میرا خیال ہے جب آپ انہوں کو زیادہ مناسبتے بہتر لگ دے لیکن سارے خیال دے مطابق کوئی خاطر خواہ انہوں کو این باتیں کرے نہیں ملی کہ انہوں نے روزی روٹی چال سکے حالکہ انہوں نے کتاباتا روز بھی گیاں شاکر صاحب دیکھ اسٹال لاکھے دیکھو ایک انہوں نے پمپلٹ پی اڈوڑی کتاب پی رسالہ پی آئی پی آئی تا ہتوات پھیک ہوئے دے انہوں نے شخصی آمد نہیں ہوتا کمان ہے لیکن انہوں نے شاکر صاحب دیوالیس نہیں ہوں انہوں نے کتنا حصہ پی انہوں نے ریالیٹی کتنی پی آئی پی آئی تھی اچھا سر آپ یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی ہم بتائیں کہ اگر یہ کتابیں جو ہیں وہ پبلیش اور ان کو شائع بھی کر رہے ہیں شاکر صاحب کو اس کا حصہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے یہ ایک الگ ہے کہ ان سے پتا چلے یا جیسے بھی دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں نا یہاں پر تقریباً جو ہماری یومسٹی ہیں سعود پنجاب کی ان کے اندر بھی کیا شاکر صاحب کا کوئی ایسا کلام ہے جو نساب کے اندر شامل کیا گیا ہو اچھا سر یہاں پر جو ہے نا ان کے کلام کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے اب بنیادی طور پر مسئلہ کیا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں ادارے ہیں ادارے فوال بھی ہیں لیکن آپ نے جو ایک بات کی ہے نا کہ وہ لہور تک محدود ہیں کیا سعود پنجاب کا جو کلم کار ہے جو عدیب ہے جو مصنف ہے اس کے اندر اہلیت نہیں قابلیت نہیں کہ ایسے کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہاں کا جو شہر ہے یہاں کا جو عدیب کلم کار ہے وہ نظر انداز کیوں ہو رہا ہے یہاں کا جو سرائی کی خیتے دیا اپنی تہذیب ہے ساری اپنی شناخت ہے ساری ایک زبان دا لبو لے جائے پیا جے کون سٹیٹ نے اون کرنا چاہی دائے ساری شاہری ہی باک ساری وصندے میں تھی نہیں پیئے وہ جو شاہری شاہد قیمی زبانیں نہ تھی نہیں پیئے تو ساری ایک گروش آکر شوجبادی صاحب بھی دوہ دے شاہر ہیں آمن خان تارک ساری وصندہ ہے بہن وڈا شاہر چند سال پہلے گزرے سارے کے انہیں ڈاکٹر ایشولال جیہاں فلسفی شاہر بیٹھے دیا سارے کے انہیں سیاسی شاہر عاشق بوزار جیہاں بیٹھے سارے کے انہیں رفت عباس جیہاں ایک وڈا شاہر بیٹھے دیا یعنی ساری وصندوں بہن زرخیز وصندوں ایک خصوصا شاہر ہی تھے والے نار ہی میں زندگی دیار شعب دیوئی تا ریاست کو چاہید ہے سارے سو بیٹھے دیوئی تا ساراں اس ہر تو احسان نہیں کرے اس نے اپنے رسارس سے دینے اس ہر ہی واصلتے کہ سارے ایک الگ شناخت ہے سارے اپنی الگ تحضیب ہے اس ہر اپنا قلب ہو لے جائے سب ایک کون رکھ کرنا چاہید ہے اس ہر ہی واصلتے اپنے سرائے کی سو بیٹھے دیوئی گال کرنے کہ سارا صوبہ ہو سی اس ہر ہر صوبہ دیوئی تا اپنے ادارے کر کے اپنے شاعریں دے پرموشن دے واسطے گال بات کرے تو مہنے شاکر شاکر جبازی صاحب جے گزل کتاب درج میں آپ کو لی ویڈا ملے سامنے ہیں پہی کہ انہوں نے مہرومی دے ذکر ہے اور ہر بندے دی کہانی ہے پہی تو دیار مزدود دی کہانی ہے پہی کہ زندگی ایک بوجھ ہے باستہ ہی ودا چو دی تا نہیں پر کند پچھوں لڑکا ہی ودا حجوں مکدے پند گھر نزدیک ہے ساکر جبازی صاحب اپنے کتابانے اپنے شاعری دیوچ کتے ہیں سارے مزدود دی کہانی ہے سارے میند کاش دی کہانی ہے سارے دریادی کہانی ہے سارے واسولی میں بھان پر آرہ جنگل دا کئی رول گئے دی منزلہ اصر علیہ لوگ انہیں گے منزل دی کوئی نیو گال کوئی راہ رست ہے سارے شاعر پر دینا کھڑے اچھا بھٹا صاحب آپ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ جو سرائکی وصیب کے جو شورہ کرام ہیں اور بالخصوص سرائکی تہذیب کلچر اور زبان کی آپ نے بات کی ہے کیا اس بیلٹ سے ساؤتھ پنجاب سے جو سرائکی بیلٹ ہے اس سے جو اردو کے شورہ کرام ہیں کیا ان کو وہ اپروچ مل رہی ہے یا صرف اکیلے اکلوتے جو ہے نا صرف سرائکی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ شاکر صاحب نے تو اردو میں بھی جو ہے نا اپنا کلام پیش کیا ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں کیا یہ بغض یہ حسد کینا جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کسی سرائکی کے ساتھ ہے یا اردو شورہ کرام کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہے ہیں میں تو پیلت ایسے کہ ریاست دی تا ایک پریاریٹی رہ بھی نہیں گئی کہ چاہے اردو دا شائر ہے پنجابی دا شائر ہے سرائکی دا شائر ہے فنکار ہے پیا سارا گلوگار ہے پیا ریاست دی تا پہلی گال دے پریاریٹی رہی کوئی نہیں مدریا سندھ دی نار رہوان اللہ کوٹو دن نار رہوان اللہ ملتان دے کی دیہات تے دی ویچ رہوان اللہ رہیم یار خان دے بچ رہوان اللہ بندی دی تا پروچ کوئی نہیں کیوں پنجاب دے کیوں ورہی دارے دے وہ کیوں تا اپنی گھال بات کرے وہ تو شاید کج نہ کج اپنا حصہ گین ویچ سارے کو تو نہیں ملنا کج نہ کج نہ بھٹا صاحب بھٹا صاحب ایک بات جو انا ماہی یہاں پر آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سندھ کے کسی کنارے پر رہنے والے ہیں رحیم یارفان کے سریکی بیلٹ کے ساؤتھ پنجاب کے ایک اور بھی شاعر یہاں سے نکلا ہے وہ لاہور کی جو ہے نا اس نے درو دیوار ہلا دیئے وہ غالباً الوی صاحب کا تذکرہ ہے تو وہ بھی تو اسی بیلٹ سے ان کا تعلق ہے ساؤتھ پنجاب سے بکھر سے غالباً تعلق ہے تو ان کو ایک پلیٹ فارم ملا سوشل میڈیا کا دورہ ٹائلنٹ تو کہیں آپ دبتا بھی نہیں چھپتا بھی نہیں یہ اجاگر تو ہوتا ہے نا الوی صاحب نے جڑا رنگ دیتے وہ نوہ رنگ ہے وہ ایک نوے کلا رنگ دیتے ساری شاعری کو آسا انہوں نے اعترام کرنے اگر انہوں نے ایک شاعر کو اگر انہوں نے کوئی انہوں نے عزت افضائی کیتی ہے تا لوگے پاس ہوئے دیکھو کہ جڑے والے والا کوئی بغاوات دی گال کیتی ہے تو مشارج رنگ پاس ہوئے دے کہ اگر تو شاعرک شاعران پہنے پہوے یا کوئی علوی توری کے لیے کنی آنا رنگ پر تو ان کو آگر ہو تو فلا 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 غزل کوئی نہ پڑ سی تو کوئی بغاوات دی گا تو ان کوئی ہر ہے تک تاؤن کی تا نے کہ ٹھیک ہے جہ Weep عزیرائی ملی بھی عوامی مقبولیت عوامی مقبولیت در سل بھی پیچے پیش رائی دیا تک گیا انہوں نے بغاوات دی اندازہ کی تھی ہے تو ان کو بقیادہ لوٹس لیڈی تا گئے سے کہ تو سا فلا فلا چیت پاڑ سکتے ہو فلا فلا تو سا نہ پاڑ سکتے ہو اچھا تو اب حکومت وقت کو اس حوالے سے جو ہے نا آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ کیا ہونا چاہیے گے ہمارے سرائی کی بیلٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں شورا کرام عدیب ان کے لیے حکومت کیا کوئی علاقے سے سعود پنجاب کے لیے کوئی کلچر رنگ یا کوئی ایسا ادارہ یہاں پر بنائے جہاں پر یہ محرومیاں جو انشورا کرام کی اپنی ذاتی محرومیاں ہیں ان کو کیسے دور گیا جا سکتا ہے ملکل ہر صوبے دیویج جیویں جیویں یونٹ زند پر ہر لسانی ہر صوبائی یا ثقافتی یونٹ دیویج بھی انترہ دے ادارے ہونے چاہیے دن جیڑے اتھو دے فنکار اتھو دے عدیب اتھو دے شائر اور انہوں دے واسے کوئی فنڈ کیم کرے جیویں پنجاب آرٹس سپورٹ فنڈ کیم تے لیکن ان دے وچے امہ دی ہاتھ رکھی نے کہ انہوں دی جڑے تجربے پیا وہ تری پہنٹری سال ہوئے اور انہوں نے دیڑی امہ رہے پئی وہ پنجاب سال دوتھے اور خواتین واسدے پنتالی سال تجربے سارے نوجوان آرٹس ان پر کیا سا انتظار کروں کے پہلے وہ بھوٹے تھی سن والا بھوٹے تھی کے والا سا انہوں نے دی کوئی غالبات پہ دوالا سا انہوں نے سائی بھوٹے تجربہ ہر چیز ہے بہت ضروری ہے پہ لیکن افکار ہلوی تبیتا سارے نوجوان جود دا نمائندہ ہے پیا انہوں دے واسے بھی کوئی نہ کوئی حکومت آر کرے کوئی انہوں نے آنڈ چپیل کوئی کتاب آئے ان پیا شاکر صاحب جائے یا سارے شورا جائے کتابہ چپوان واسے بھی سرکار نے اپنے ادارین پہ اپنے کتاب آئے انہوں نے چپوانے انہوں نے کوئی مالی امداد کرے انہوں نے روزی روٹی دی کوئی غالبات کرے تاکہ وہ پوری کنسنٹریشن اپنے فان تے رکھیں اپنے ادبت تے رکھیں اپنے کلچر دی اپنے اپنے مندے دی غالبات کرسکیں بلکہ یہ تا حکومت ہی بدہ دے کہ شایر جڑوے لے تو کوئی اپنی غالبارومی دی کرنے پہ دو فلان فلان جگہ گیپسن پہ گورنمنٹ فلان محرومی ہے فلان جگہ روٹی روٹی دے مسئلہ پہا فلان جاتے روزگار دے مسئلہ پہا فلان بنے ثقافت میں جی بلکل جو ہے نا یہ شہر تو جو نا بنیادی طور پر ایک ابزرور ہے مشاہدہ کرنے والا ہے وہ علاقے کی محرومی اور ساری حساس طبیعت کا بھی ہوتا ہے تھوڑا سامنے آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ایج کا آپ نے کہا ہے کہ ایج اتنی اتنی کوئی کرائیٹیریہ تو عدیب کے حوالے سے گورنمنٹ کس بندے کو دیکھے کہ یہ واقعی عدیب ہے شہر ہے مصنف ہے اس کے لئے کیا کرائیٹیریہ ہوتا ہے انہوں نے صحیح ہوں کہ پورا بورڈ ہو دے جوڑے ادارہ بندے ہوں دے پورے ٹیواز بندے ہوں دے بورڈ بندے بورڈ بیچ انہوں دے کام کو سمجھانے لوگ بانے ہوں کہیں تصنیف دیتی ہے کہیں اپنا گیت دیتا ہے کہیں اپنے کوئی فن پارا دیتا ہے کوئی اپنے آرٹ ڈرائنگ دیتی ہے تو وہ کوئی کھڑا لے پر کھڑا لے جیڑے لوگ بیٹھانے تھے وہ کوئی سند لیندن کے ہاں اندہ کام ہی قابل ہے کہ اندہ کام ہی کام ہی کام ہی ہے کہ وہ ان کے توانی ہے اور کوئی چھپوایا تو اندہ واسط ایکسپارٹ پوری پوری سٹرکچر جنرل بندے سارے چیزیں بھوٹا صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے پیاری پیاری باتیں کی ہیں شاکر صاحب کے کلام کے حوالے سے بھی اگہہ کیا آپ نے بتایا ہے کہ شاکر صاحب نے اپنے کلام کے اندر محرومی کا جو تذکرہ ہے اس بیلٹ کا اس کے حوالے سے بات کی انشاءاللہ آپ کو نیکس ٹیم جو انہم دعوت دیں گے کہ آپ جو انہم سریکی بیلٹ کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پر محرومیاں ہیں سریکی شورا کرام کے حوالے سے جو محرومیاں ہیں حکومت وقت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہمارے عدیب اور شورا کرام اس علاقے سے بیلٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی اس بات کی احساس کمدری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کبھی چھپتا نہیں ہے کبھی ضائع نہیں ہوگا اس حوالے سے آج پلیٹ فارم بھی موجود ہیں اور ان کو اپنی کام کے اندر جدوجہد اور سٹرگل جاری رکھنی چاہیے شاکر صاحب کے حوالے سے ہماری بہت زیادہ نیک خواہشات اور تمنا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی دیں اور ان کے جو مسائل ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ تمام تر جو مسائل اور رکاوٹیں اور مضاہمتیں جو ہیں اس حوالے سے ختم ہو جائیں کیونکہ ان کا کلام جو ہے وہ زبان زد عام ہے اور وہ قابل ستائش ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنا نیکس پروگرام بھی اس کے اوپر کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں امی حافظ